اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو اینا در بلوگ اور کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاکوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاکوں اور یہاں پر میں جا رہی ہوں گوشت کی شاپ پہ اور کافی دور تھی ہمارے گھر سے تو میں نے سوچا کہ میں اہودی اکیلی چلے جاتی ہوں دھوپ بہت زیادہ تھی گرمی تھی تو بس میں نے اپنے حضبن کے لیے یہاں سے لینا تھا کیمہ تو میں یہاں پر آگی تھی اور میں نے سوچا کہ اب کیا کسی کو ڈسٹرپ کریں اور ہم کو تو میں نے سلا دیا تھا گھر پڑی اور یہاں پر بھائی میرے لیے جو انا کیمہ بنا رہے ہیں مٹن کا اور میں نے کچھ شامی کباب بنانے اور کچھ آج ان کے لیے کھانا بناوں گی تو بس یہاں سے وہی لے رہی تھی اور بیٹھی بھی تھی تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں ان کا بہت ہی فریش اور صاف سترہ ان کا گوشت ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سے مجھے تو بہت پسند ہے ہم جب بھی آتے ہیں نا صرف یہی پر آتے ہیں اور یہی سے لے کر جاتے ہیں فرنس کیمہ میں نے لے لیا اور یہی سے میں نے جو انا دھنیا اور جو مجھے چیزیں چاہیے تھے تھوڑی بہت میں نے یہی سے لے لیا میں نے سوچا اب کیا بندہ راستے میں بار بار رکھتا نا تو بس یہ اب لے لیا اب گھر جا رہے ہیں تو گھر جا کے پھر آپ سے ملتے ہیں فرنس میں نے کیمہ بنانا سٹارٹ کر کے یہ میں نے سارے انگریڈینس بگرہ ڈال دی ہیں آپ لوگوں نے کافی دفعہ دیکھا یہ بنتے ہوئے تو پھر یہ تو ڈال دی ہیں تو ہر میں سوچ رہی ہوں آلو اور کیمہ ڈال کے بناوں تو آج ابھی میں بس وہی کٹ کرتی ہوں آلو اور یہاں پر میں نے چڑھا دی ہے یہ ذرا ایک دفعہ اس میں بوائل آجا جیسے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو پھر اس کے بعد اس کی فلیم کو ذرا سلو کریں گے اور یہاں پر بنا ہوا ہے ہری توری کا سالان بھی بنا ہوا یہاں پر یہ تو خیر میں ہم کے پاپا کے لئے بنا رہی ہوں اپنے ہسپن کے لئے کیونکہ انہوں نے کافی ڈائم سے بولا ہوا تھا لیکن چانس ہی نہیں مل رہا تھا بنانے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا تو آج میں نے سوچا کہ میں بنا کر ان کو سپرائز ہوں گے ان کو پتا کوئی نہیں ہے کہ میں بنا رہی ہوں سپرائنٹس اب میں گئی تھی باہر اتنی زیادہ گرمی تھی اتنی زیادہ گرمی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرا بہت برا حال تھا بہت برا حشر ہوا تھا میرا میں جب گھر آئی ہوں میری زبان ہے جیسے میں گھر پہنچ ہوں میں ہی جانتی ہوں کہ کس طرح سے پہنچ ہوں میں راستے میں دعا کرتا ہوں کہ میری اتنی حالت پوری ہو رہی تھی تو خیر اب یہاں پر سالے رکھتے ہیں میں نے کٹ کرنے اور باقی سب کچھ میں نے اتیار کر دیا ہوا ہے تو بس چلیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا مو بی کام اور میں نے آپ لوگوں کو اون لائن مرکنگ کے حوالے سے ویڈیو بنا کر ڈالی تھے آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں نے دیکھی نہیں آپ لوگوں کے فائدے کی چیز فائدے کا کام ہے آپ لوگ پلیز جا کے ویڈیو کو دیکھیں تو باقی اپنا ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں یہاں بر فرینڈس میں پینے لگی ہوں ایک ساشا کرن میکس کا یہ مجھے ڈاکٹر نے لکھے دیا تھا تو میرے نا ذہن سے نکل گیا تھا کہ میں نے اس کو بھی پینا ہے تو میں نے کورٹ کھولی میڈیسل دیکھی تو اس کے اندر جب میں نے دیکھنا تو میں نے کہا لو جی اس کو تو میں نے پیا ہی نہیں ایک دفع بھی اور ابھی بس اس کو پیتے ہیں آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو ساشے بگرا ہم جس بھی طرح کے پیتے ہیں تو اس میں کیا ہم ٹھنڈا پانی وگرا یوز کر سکتے ہیں تو ایسا تو میں کبھی کبھی ٹھنڈا بھی ڈالیتی ہوتی ہوں تو ابھی میں نے ویسے نورمل ڈالا کہ دوائیاں زاہر سی بات تو پھر ٹھنڈے پانی کے ساتھ سہی نہیں جاتی تو آپ لوگ ویسے مجھے بتائیے گا ضرور کومنٹ کر کے سو فرینڈ یہ جو ساشی ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزیک ہے تو مجھے رہا یہ ہمیشہ ٹھنڈے پانی میں اچھا لگتا ہے اس کا فیل نہیں آتا ہے ایسے کہ ہم جیسے میڈیسن وغیرہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ سم ٹائم ایسے ساشے بھی ہوتے ہیں اس طرح کی دوائیاں بھی ہوتے ہیں جس کو آپ حل کر کے پیتے ہیں تو وہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میڈیسن کھا رہے ہیں اور بڑا ہی دل خراب ہوتا ہے جب میں ارہم ہونے والا تھا میری پرگننسی کے ٹائم تو مجھے سم ٹائم ایسے بھی ساشے ملتے رہے ہیں جو میڈیسن والی آفیل آتا تھا تو وہ پی کے بھی بڑا دل خراب سا ہوتا تھا لیکن یہ جو ہے اس کا فلیور بھی بہت مزی کا ایسے لگتا ہے جیسے رسپیری یا چیری ٹائپ اس طرح کا کوئی فلیور لگتا ہے بہت ہی مزی کا لگتا ہے ابھی بسی میں تازے پانی میں پی کے آئی ہوں تھنڈا نہیں تھا تو ابھی میرا جیسے دل خراب سا ہوتا ہے کیونکہ وہ تھنڈے پانی میں اس کا فلیور زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کا زیادہ ٹیس لگتا ہے تو اب ہم گیا ہوا اپنی پپوں کے ساتھ دودھ لینے کے لئے اور اب وہ چلا گیا تو میں نے سوچا کہ میں پی تھی آپ لوگوں سے تھوڑی سی گپ شپ مال لوں کیونکہ وہ ہوتا ہے پھر اس کے شور کی اتنی آواز ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے دیتا ہی نہیں ہے تو مجھے اتنا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے یہ آن لائن ورک کو پریزینٹ کرنا چاہیے مجھے جس طریقے سے بھی سمجھ آئی تھی جو بھی سمجھ آئی میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا اچھے طریقے سے لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی فیک کام نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں آپ لوگ جائیں گے انویسمنٹ تو خیر ہے ہی نہیں ہے بس آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھولنے کے لئے ایٹھ فیپٹی روپیز دینے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی چارجز وغیرہ اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف ارننگ ہی کرنا ہے صرف ارننگ ہی کرنا ہے اس کے بعد اس لئے میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ لوگ چاہیں اور وزٹ کریں اس کا لینک دیسکرپشن میں دے دیا ہوا تھا تو خیر آپ لوگوں کی مرضی وہ ہر کسی کی چوائز ہوتی ہے کسی نے کرنا یا کسی نے نہیں کرنا مجھے بھی پہلے بہت کریز ہوتا تھا اس چیز کا کہ میں آن لائن ورکنگ کروں میں یہ کروں میں وہ کروں میں نے آپ شکین مانے میں نے اپلائے بھی کیا تھا میرے ہرم کے پاپا کو بہت ریکویسٹ کی میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں یہ بلکل ریل کام ہے بلکل ٹھیک ہے میں نے ادھر جا کے کام کرنے کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے میں نے ان کو بولا کہ گھر پر ہی بیٹھ کر میں جو نہ کام کر سکتی ہوں تو آپ چلیں میرے ساتھ ایک دفعہ ان کے آفیس اور ادھر جا کے ہم اپنی ارشیسٹریشن کروا کر آتے ہیں تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جب میں وہاں پر گئی پہلے بولتے تھے کہ ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا آپ کا کچھ بھی نہیں آپ کو دینا پڑے گا جسٹ آپ نے ارننگ ہی کرنی ہے جسٹ آپ نے وہ کرنا ہے اس کا تو انہوں نے مجھے بلک جسٹ آپ لوگوں نے ایڈز ہی لگانے ہیں ایڈز کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں کرنا ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے فری میں ٹریننگ ہوگی آپ لوگوں کی دو دن کی ٹریننگ ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں کو کام سمجھ آ جائے گا پھر آپ لوگ اپنا اگاؤنڈ بھی آپ لوگوں کا اوپن ہو جائے گا تو آپ لوگ کام سٹارٹ کر دیجئے گا تو میں گئی تو میں نے بولا چلیں ٹھیک ہے پھر اور جب میں گئی تو میں نے جا کے ہر کلاس تو نہیں لی کلاس اس دن انہوں نے دی ہی نہیں تو ایک لڑکا تھا اس نے مجھے بس تھوڑا سا گائیڈ کیا تھا اور جس کے ریفر سے میں گئی تھی اس لڑکے نے پھر بعد میں مجھے ساری ان کی گیم سمجھائی انہوں نے بولا کہ باجے آپ اس چیز میں بالکل مت پسیں یہ بالکل فرود ہے اس میں کوئی تنا مطلب کہ ارننگ ہوتی ہے لیکن بہت زلیل کر کے ہوتی ہے پہلے تو آپ لوگوں سے یہ پیسے لیں گے ان لوگوں نے میرے حال سے ایتھنگ ٹوئنٹی فائف ہنڈرڈ روپیس لیا اور پھر میں دے کر آگئی میں نے سوچا کہ چلو نیکس جی میں اپنی کلاس سٹارٹ کرتی ہوں تو مجھے اس لڑکے نے بتایا بعد میں سارا میسیج بے کہ باجی یہ سارا کچھ ایسے تو میں نے اس کو بولا کہ آپ لوگوں نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا تھا جب میں وہاں پڑتی آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا تو اس نے کہا میں تو خود یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جوب تو آپ کو بھی میں بس یہی بولوں گا کہ آپ نہ کریں تو اس طرح کی فیک بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ فیک ہوتی ہیں تو میں نے ایک لازٹ ٹائم ابھی سٹارٹ کی تھی وہ بلکل ریال تھی اس میں یہ ہے کہ انویسمنٹ کرنا پڑتا ہے اس میں بزنس اور آپ جوب دو کیٹیگریز ہوتی ہیں تو آپ جو بھی کیٹیگریز چوز کریں گے اس حساب سے ہی آپ نے اپنا کام کرنا اگر آپ جوب کریں گے تو آپ کو انویسمنٹ نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ بزنس کریں گے تو آپ کو انویسمنٹ کرنی پڑے گی لیکن وہ ریال کام ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ارننگ ہوتی ہے ارننگ کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ گفٹ بغیرہ ملتے ہیں جیسے کار اور اس کے علاوہ بہت چیزیں مطلب کی اس میں ملتی ہیں آپ لوگوں کو خیر یہ باتیں ہوتی رہیں گی آپ لوگوں کی بھی مرضی ہے آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کریں نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا بچہ بھی ایک چھوٹا اس کے بعد گھر بھی سمالنا چاہتے ہیں اور ہم بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے جس کی وجہ سے میں کوئی بھی کام نہیں کر پاتی تو میں نے سوچا کہ میں اپنی بلوگنگ میں ہوش ہوں پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے کوکنگ چینل سپرے سے بناتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ ٹیک کا چینل بناتی ہوں لیکن جو ہے نا میں پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں سم ٹائم اس طرح کی سوست ہو جاتی ہوں کہ میرا فون پکڑنے کو بھی دلنے چاہتا لیکن ہر میں کوشش کروں گی یہاں تو ٹیک کا چینل بناوں گی یا کوکنگ کا چینل بناوں گی آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میں کس چیز کا چینل بناوں کوکنگ کا چینل کا تو سب کو پتہ ہی ہوگا اور ٹیک کا چینل وہ ہوتا ہے ٹیکنیکل چیزیں جیسے کہ آپ کو یوٹیوب جو بھی نئی نیوز آ رہی ہے یا آپ اپنے ویوز کیسا بڑھانا چاہتے ہیں آپ لوگ اپنے شورٹ کو کیسے وائرل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے یوٹیوب چینل کو کیسے گرو کرنا چاہتے ہیں آپ یوٹیوب کا چینل کس طریقے سے بنتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ میں یہ چینل سٹارٹ کروں یا نہیں کروں یا کوکنگ کا کروں آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا اسے میرا دل چاہ رہا ہے کہ ٹیک کا کرنا چاہیے کیونکہ ٹیک میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کافی فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کو بھی ملیں گی اور مجھے بھی کچھ چیزیں سکھانے کو بھی ملیں گی تو سوچ تو یہی رہی ہوں لیکن باقی آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو ابھی میں جا کے ایک دفع اپنا سالن دیکھ لیتی ہوں یہ نہ ہو میرا سالن برواد ہو جا فرنس یہاں پر میں بنانے لگتی ہوں اور ہم کے لئے نگٹس اور اپنے لئے ایک کباب آپ لوگوں کو میں نے دکھائی تھا نگٹس اور اس کی ریسپی بھی میں آپ لوگوں کو شیئر کی تھی تو کافی دن ہو گئے میں نے اس کو بنا کے دیئے ہی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو بنا کے دوں کیونکہ مہینے تک ہی بس ٹوڑ اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اچھے سے ساف کر لیا چھان لیا اس کو اور اب میں نے اس کو ہلکی آنچ پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تو نگٹس وغیرہ میں نے نکال کر رکھے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی ہوں اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے فروزن فوڈ کو بنانے کی لیکن یہ ہے کہ وہ فریز ہوا ہوتا ہے تو جلدی جلدی سے اس کو کس طریقے سے ہم جنر نورمل ٹیمپریچر پر لے کر آ سکتے ہیں تو اس کے لئے سمپل آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کسی بھی پلیٹ وغیرہ میں ڈال کر فروزن فوڈ کو تو اون میں رکھ دیں اوپر یہ لگا دیں تاکہ شوائیں وغیرہ بھی نہ پڑے وہ بھی آپ کو پتہ نقصان ہی ہوتی ہیں تو اس کو نا تھوڑا سا ڈی فروز کر لیں تو یہ جیسے آپ لوگوں نے تازے تازے سے بنا کر رکھے ہوتے ہیں ایسے سوفٹ ہو جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ یہ اندر سے بھی کھوک ہوتے ہیں اور باہر سے بھی اس کا کلر بہت ہی پیارا ہوتا ہے تو فروزن فوڈ اگر ہم ایسی ڈیریکٹ نکال کے بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اندر سے کچھا رہا جاتا ہے اور باہر سے بہت زیادہ دارپ گراؤن ہو جاتا ہے تو ابھی ان کو دی فروز کر لیا ہے تو ابھی ان کو کرتے ہیں فرائر پہلے میں نگٹس ہی کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سوچا اس کے ساتھ ساتھ آج میں بھی کھا لوں میرا بھی دل چارا اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ویا اور سمجھ بھی نہیں آرہی کہ کیا کھاؤں تو میں نے فریج کھول لی اور مجھے نگٹس نظر آگے تو میں نے سوچا کہ نگٹس ہی بنا لیتے ہیں اتنے زیادہ میں نے بنا لیا تقریباً بنا لیا میں نے نو تو کچھ صدرہ بھی لے لے گی اور ہم بھی کھا لے گا میں بھی کھا لوں گی تو ابھی ان کو بس میں نے ہلکی آنچ پر یہ دیکھیں اس کو میں گولڈن فرائی کروں گی تکی اندر سے بھی جونا کیونکہ کیما تو کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کو پکانا چاہیے اندر سے اچھے طریقے سے کچھا کیما تو کھانے کا مزہ نہیں آتا تو آپ بس اس کو ہلکی آنچ پر میں اس کو گولڈن براؤن سا کرتی ہوں اور اس کے بعد نکال لی اور کباب میں نے ایک ہی نکالا تھا کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کچھ کھانے کو تو میں نے اپنے لیے بس نکال لیا یہ کتنے اچھے سے پھولے بھی ہیں اور کتنے اچھے سے جونا یہ فرائی بھی ہو رہے ہیں یہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سا بلاک اس لیے لگ رہا ہوا کیونکہ یہ پہلے یوز کیا ہو تھا نا آئل کیا یہ تو اس وجہ سے اس کو میں نے حرکے چھان بھی لیا لیکن آپ کو پتہ پھر بھی وہ کالا کالا سلکا سا آئے جاتا ہے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گولڈن براؤن ہو رہے ہیں میں نے اس کی سائیڈ چینج کیا اور بس اس کو اسی طریقے سے نکال لیتے ہیں بہت زیادہ ڈارٹ براؤنی کرنے وہ کالے کالے زیادہ اور اس کا فرانچ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہارڈ ہو جاتا ہے اور ہم سے پھر کھایا نہیں جاتا تو میں بہت زیادہ ہارڈنی اس کو کروں گی بس اسی طریقے کے نا بس تھوڑا سا اور ٹائم دیتی ہوں ایک آدھا منٹ اس کے بعد اس کو نکال لیتی ہوں بچوں کے لیے دیکھ لیں ماں کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے جتنا مرضی ہم لوگ کر بھی لیں گے تو پھر بھی نام لیکی نہیں ہوتے سارا دن جو نا ارہم کھپاتا ہے سارا دن آپ لوگوں کے سامن نہیں ہے کتنا تنگ کرتا ہے پھر میں کہتی ہوں بچہ کوئی بات نہیں ہے اب بھی چھوٹا ہے جیسے جیسے بڑا ہوگا آہستہ آہستہ پھر اس کو سمجھ آ جائے گی بچے ہیں پھر شرارتیں اگر بچے نہیں کریں گے تو کون کرے گا لیکن میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ یہ کم شرارتیں کریں کم زرہ تنگ کریں یہ جناب صاحب تو نہ تو کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی اپنی شرارتوں سے باز آتے ہیں تو یہ فرائی ہو چکے ہیں ان کو بھی میں نکالے کیوں جیسے اور اس کا میں ویڈ کر رہی ہوں کہ وہ آئے اور وہ کھالے میں بنا کر اس کے رکھ دیتی ہوں نہ تاکہ وہ تھندے ہو جائیں گے پھر کھالے گا آمز میرے اور میرے بیٹے کی نگٹس پارٹی ہونے لگیا ہے ہمان ہمان ہم نے اس کو دیکھنا ہے آپ نیچے بیٹھو میں لگا کر دیتی چلو اپنے فینش کرو یہ آپ کے ہیں اور یہ ماما کے چلو جی جدی جدی جہ کھالو یہ بھی ہمان کے ہیں ہمان کھانے والا بنے بس پھاؤ تو صحیح جلدی جلدی سے فرائینس جلدی جلدی سے یہ فینش کرتے ہیں اور آلو میں ڈالا ہیوں کیمے کے اندر اس کو میں دم کی آنچ پر رکھ کے آئی ہوں تو اسی دم کی آنچ میں بیٹا بھری بات ہے پک جائے گا تو بس پھر اتار دیتے ہیں بہت ہی گرمی لگ رہی ہے بہت ہی پسینے آ رہے ہیں اپنے والے دیکھیں مجھے دے دیا اور وہ میرے والے خود لے لیا یہ لے لوں اکی اکی یہاں پر میں نے ارحم کو بھی دودھ دے دیا اور کھانا بھی میرا پک گیا ہے بس تو اپنے ہزبن کا ویٹ کری ہوں وہ آئیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو دینر دیں گے اور پوچھیں گے ان سے کیسا بنا سالن اور یہاں بھی میرا دلدو پیڑا جو نا پیڑ کے عرام سکون سے جو ہے ٹی پی تیک رہا اور ساہر پر اپنا دودھ پی رہا ہے امن پی پی رہا ہے امن گوڈ بوئی ہے امن ماما کا شہزاد ہے ماما کا گودہ ہے ماما کا بڈاو ہے ماما کی جہان ہے گوڈ بوئی اچھا بلانکٹ لینا اونکہ ماما دیتی آپ کو لے لو خود سے لے لو ایشی گوڈ بوئی امن کو تو آپ بلانکٹ بھی لینا آتا ہے نا آتا نا بلانکٹ لینا گوڈ بوئی تو سب کو ہیلو تو بول رہی نہیں آج ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم بھی بولو اسلام علیکم نہیں 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 بولنا آتا آپ کو اسلام علیکم گندے بچے آپ دھٹی بوئی یہ تو میری جان ہے میرا شہزاد ہے یہ اس کو میں کہتی ہوں نا آپ کس کے شہزادے ہو تو کہتا ہے ماما کا شہزادہ ہوں ماما کے شہزادے ہو ہیلو اچھا بولو ساب لوگ اچھا بولو ساب لوگ میری ماما میری ماما کا لوگ دیکھا کرو کرو اور اور جلدی سے بولو اور 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 پلیس بولو ساب کو جلدی سے بول دو اور پلیس اور پلیس میری ماما کا دیکھ لو اس کو اپنا دودھ پینے کی پڑی بھی ہے میری ماما کا چینل سبسکرائب کرو لائک بھی کرو شیئر بھی کرو شیئر کرو شیئر کرو شیئر کرو شیئر کرو میری بیٹے نے بھی بول دیا فرینڈس آپ لوگوں کو آپ تو کر دیں بیٹے موسیقی